اس لیکچر میں ہم فوڈو شاپ کے انٹروڈکشن دیں گے فوڈو شاپ کا انٹر فیس کے وہ کیسے کام کرتا ہے جب ہم کوئی ٹول سلیکٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کیس طرح اس کی اپشنز وغیرہ آتی ہیں یہ ٹاپ پہ دیکھیں سب سے پہلے مینیو بار ہے اس میں فائل، ایڈیٹ ایمیج، لیئر ڈیفرنٹ آپ کے پاس اپشنز آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ رائٹ سائٹ پہ سارا پینل سائٹ ہے یہ پینلز ہیں یہاں پہ آپ کے جو ہم بار بار چیزیں یوز کریں گے جیسے یہ سویچیز ہے اس پہ میں لیئرز پاتز ان پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس پہ ٹیب شفٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اور سیکنڈری پینلز ہیں جو اور ہیلپ فل ہوتے ہیں ان کو ہم نے مینیمائز فارم میں رکھا ہے کیونکہ ان کو ہم کم یوز کریں گے اس کے بعد یہ یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ دو ڈیفارٹ کلرز آ رہے ہیں آپ کے جیسے یہ بلو اور ڈارک گریسہ کلر آ رہا ہے بلوش گریسہ یہ کوئک ماسک ہے اور اس طرح لیفٹ سائٹ پہ سارے ٹولز اور آپ کے جو مین کلرز ہیں ورکنگ کلرز ہوتے ہیں یہ وہ ٹولز ہیں جو ہم نے بار بار مطلب یوز کرنے ہیں جیسے یہ ریکٹینگلر ٹول ہے اور اس طرح کے اور ڈیفرنٹ ٹولز ہیں اس کے بعد یہ ٹاپ پہ آپ کو فائلز اوپن ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ جو اوپن ہوئی ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نیکسٹ جو فائل ہے اس کے ساتھ ہے اگر یہ دیکھیں میں نے اب سیلیکٹ پہ کلک کیا تو اس کی اوپشنز جو نا ٹاپ پہ مجھے نظر آ رہی ہیں اس طرح لیسو ٹول پہ کلک کیا اس کی اوپشنز دیکھیں اوپر ٹاپ پہ چینج ہوتی جاتی ہیں یہ ان کی سیٹنگز ہیں بیسیکلی ان ٹولز کی اگر میں ٹیکس ٹول کرتا ہوں تو اس کی سیٹنگز اوپر آئیں گی اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اگزیمپل اس کی ٹیکس سیلیک کیا اور اس کے بعد دیکھیں اوپر جو ہے وہ جو فونٹ ہے وہ میوزیو سینس سیون ہنڈرڈ اس کی مطلب سے سیٹ ہوا ہے نائنٹی پکسل اس کی ویڈھ ہے سوری نائنٹی پکسل اس کی ہائٹ ہے مطلب اتنا بڑا یہ فونٹ ہے اس کے بعد یہ اس کی شارپ کرسپ اس کی وہ آیا کہ یہ کتنا مطلب کیا اس کی ڈسپلی کیسے کس طرح کا ہو گئے دیکھیں ترٹی سکس پہ ہو گئے یہ میرے سے کلتی سے ہائیڈ ہائیڈ ہو گیا یہ دیکھیں اس کا آئیکن تو اس لیے یہ نظر نہیں آرہا یہ بلیک اس کا کلر میں نے چینج کیا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے کلک کیا تو یہ آپ کو چھوٹا ہوا نظر آگیا یہ سیونٹی ٹو پک پکسل پک کیا تو پڑا ہو گیا یہاں سے فونٹ میں اور اس کی اوپشن سیٹ کر رہا ہوں کہ فونٹ یہ والا ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک اب یہ شیپ ڈراؤ کرتا ہوں تو شیپ بھی جو ہے اس کے اوپر دیکھیں سامنے آپشنز آگئی ہیں کلر ہو گیا اس کا سٹروک فل ہو گیا کہ اس کے بارڈر کس طرح کائے گا یہ بارڈر ٹائپ ہے اس کے بعد یہ نیو یہ لیئر کمبائن شیپ اگر کرنی ہوں تو اس کے بعد یہ الائنمنٹ ہے اور یہ اور ڈیفرنٹ اس کی آپشنز ہیں ریڈیس اس کا میں نے سیٹ کیا فائی پہ کہ اس کے کونے کتنے گول ہوں گے تو آپشنز جو ہیں وہ آپ کی ٹوپ پہ آتی ہیں لیفٹ پہ آپ ٹول کلک کریں گے آپشنز آپ کی ٹاپ پہ آئیں گے اگر اس کی اور کوئی جیسے اور کوئی اس کی پروپرٹیز ہیں وہ آپ کو یہ دیکھیں اس پروپرٹیز پینل میں رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں جیسے اس شیپ کی پروپرٹیز کھلی ہیں یہ میں اس کا دیکھیں اور راؤنڈ کار راؤنڈ کارنرز دوبارہ میں نے زیرو پہ کر دیا اسے تو یہ سارا جو ہے وہ بیسیکلی انٹرفیس ہے آپ کا تو اس طرح یہ فوٹو شاپ کا انٹرفیس کام کرتا ہے آپ کو کچھ اس کا تھوڑی سی بیسک سمجھ لگ گئی ہوں گی تو اب ہم چلتے ہیں نیکس لیکچر کی طرف اگر آپ کو یہ میری ٹیٹوریلز پسند آئے ہیں تو پلیز میری ویب سائٹ پہ وزیٹ کریں لین یو ایکس ایڈ ڈاٹ کام اور سبسکرائب کروانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو نئی نہیں اپ ڈیٹس ہیں نئے نیو کورسز کے بارے میں انڈرویڈ اور آئی ایو ایس ایو آئی اور ہاو ٹو ڈبل یور فری لانس ریٹ یہ میری نیکسٹ کورسز ہیں تو ان کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کروائیں اور میرے یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کروانا نہ بھولیے تینکیو